نمشکار میں ہوں کیسو تیواری اور علا گنداز میں ہی رہتی ہیں خبریں ہماری باندھو گڑھ میں رام لالا مندر کے پٹ بند کرنے کا ویباد تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اس پورے معاملے میں سب سے پہلے سرمور کے ودھائک دبراد سنگھ نے پہل کی دھرنا دیا اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا پھر انہیں سسمان درسن بھی کرایا لیکن رام لالا کے زن ادھکاریوں کے کارن پٹ بند ہوئے ان کے چلتے آج کی تاریخ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی خوب کیرکری ہو رہی ہے اس پورے معاملے میں پتپکچ کے نیتا رہے عجی سنگھ راہل نے بھی اپنی پتکی اویکتی کی ہے وہیں مہیر کے بھاچپا ویدھائک نارانتر پارٹی نے بھی سرمور کے ویدھائک دبراج سنگھ کو وندھی کی سنسکرتی جندہ رکھنے کے لیے کیے گئے آندولن کے پرتی دھنیواد کی آپیت کیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر ستنا جلہ کے جلہ پنچائت کے پورو دیچ گگنین سنگھ نے بھی تلک پرتکریا ویکت کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمریہ جلے کا پرساسن بھکت اور بھگوان کے بیچ میں کھائیں کھڑی کر رہا ہے یہ اجت نہیں ہے مدھپردیش ویدھان سبھا کے پورو نیتا پرتپکش عجی سنگھ راہل نے عمریہ جلے کے باندھوں گڑ اسٹھت رام جان کی مندر میں عمریہ جلہ پرساسن دوارہ سردھالوں پر لگائی گئی روک پر تیکھی پرتکی اویکت کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپا سرکار نے نہ کیول وندے کے کروڑوں لوگوں کی آستھا پر چوٹ کیا ہے بلکہ آستھا کے نام پر اس کا واسطلی چہرہ بھی بے نکاب ہوا ہے عجی سنگھ راہل نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ رام کے نام پر رازنیتی کروٹی سنکنے والی بھاچپا کے اصلی چہرے کا رہوسیوت گھاٹن ہو چکا ہے اور اس سے بڑا پرمار کیا ہو سکتا ہے کہ سردھالوں پر لگائی گئی روک کے خلاف دھرنے پر بیٹھے سرماؤر بیدھائیق دیبراز سنگھ اور بھاچپا کی پردیش اوپا دھرچ پرگیا ترپاٹھی کے ساتھ پولیس دوارہ نہ کیول ابھادرتہ کی گئی بلکہ انہیں بل پوروک گرفتار بھی کیا گیا آجے سنگھ نے کہا کہ باندھاوگڑے ستھت باندھاوہ دھیس رام جان کی مندر وندھی کی آستھا کا کینڈر بندو ہے وہاں سیکڑوں ورسوں سے پرمپرہ گدھنگ سے پوجا آرچنا کی جاتی ہے ساتھی پرتیورس لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ درسن کرنے بھی جاتے ہیں ایسے پویتر تیرس استل کو پوجا آرچنا سے ونچت کر کے سرکار نے جس طرح سے آستھا کو کچلنے کا پریاست کیا ہے اسے وندھی کی جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی مہین مہین کے ویدھایک نرائنٹر پاٹھی نے وندھی کی دھارمی کا آستھا ریت ریواج پرمپرہ کو بچانے کی جو لڑائی ویدھایک دبراز سنگھ نے لڑی اس کے لیے انہیں بدھائی اور دھنیواد گیاپیت کیا ویدھایک نرائنٹر پاٹھی نے کہا یہاں تو عدھکاری اپنی ڈیوٹی کرنے آتے ہیں اور دو چار سال رہ کر چلے جاتے ہیں انہیں ہماری پرمپرہوں آستھاؤں سے کیا لینا دینا انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چھتر میں کون سی آستھا کا کیندر کتنے مہتوکہ ہے ہمارے بندھ میں کئی چھتر ایسے ہیں جہاں سے لوگوں کی دھارمک بھاونائیں جڑی ہیں کئی ریت ریواج پرمپرہیں ایسی ہیں جنہیں لوگ بڑی صدت سے مانتے ہیں اس لیے اگر کوئی ان پرمپرہوں میں بادھک بننے کا پریاست کرے گا تو اسے ہرگیت برداست نہیں کیا جائے گا ہم اپنی پرمپرہ جو ہمارے وندھ کی دھروہر ہے انہیں بچانے کیلئے ہر اس طرح پر لڑائی لڑنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ میں بیدھائک دبراز سنگھ کے پیسلے کے ساتھ ہوں ہم اپنے وندھ کی کسی بھی پرمپرہ سے چھیڑ چھان کو ہرگیز برداست نہیں کریں گے ہماری پرمپرہ ہماری دھروہر ہے انہیں جیونت رکھنے ہیں تو ہر اس طرح پر لڑائی لڑی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ رام لالا کے پٹ بند ہونے کا ویباد جس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیا کوئی اوچیت نرنے اٹھا لیتی ہے یا ادھکاریوں نے جو بتا دیا اسی کے آدھار پر بھکتوں کو بھگوان سے دور کرتی رہے گی آپ کو ہماری خبر کیسی لگتی ہیں آپ ہمارے کمنٹ باکس میں آکے کمنٹ کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں سیئر کر سکتے ہیں اور یا ہمارے خبریں اچھی لگتی ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریے اور دوسرے لوگوں سے سبسکرائب بھی کرائیے